نمشکار میرا نام وشال مشرا آپ سبھی دیکھ رہے ہیں مہوہ خبر میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ ہمارا خاص پروگرام پراتمے کی لے کر سچ کی وہ دستک جو بدل دے کی جھوٹ کی ہر کہانی مطلب پردیش کے کانپور جلے میں چرچی دیکھتا گپتہ ہتیا کانڈ کے آروپے جم ٹرینر ویمل سونی سے پوچھتاچ کے بعد کئی پڑتے کھلتی دیکھ رہی ہیں اس کانڈ نے بولی ووڈ فلم درشم کی یاد دلا دی جس میں ابنیتہ آجائے دیوگر نے پولیس اتکاری کے بیٹے کا شب نرمانہ دین پولیس اسٹیشن میں ہی گار دیا تھا پولیس اسے پولیس شہر میں تلاش کر رہی تھی کبھی کبھی عدی سرکشت چھتر بھی لاپروہی میں اسرکشت ہو جاتے ہیں جم ٹرینر اور لاپتہ مہلا کی اس کہانی میں بھی یہی ہوا پولیس جم ٹرینر کو چار مہینے سے تلاش کر رہی تھی اور اس نے مہلا کی ہتیا کر کے شب ٹی ایم آواز کے ٹھیک بغل میں گار دیا دراصل وہ کئی عدکاریوں کو بھی جم کی ٹریننگ دیتا تھا اسی وجہ سے اس کی پہنچ اتنی سوکشت جگہ میں بھی آسانی سے تھی بڑا سوال یہ ہے کہ شب وہاں تک کیسے پہنچا اور کسی کی نظار اس پر کیسے نہیں پہنچی جم ٹرینر ویمل سونی کے بیانوں پر آدھار پر پولیس جی ایم آواز کمپاؤنڈ پر پہنچی ڈی ایم آواز کے مکہ گیٹ کے ٹھیک بغل میں ستھت دیوار کے کنارے آفیسرز کلپ کی زمین پر قریب 6-7 فیٹ نیچے پولیس کو شب برامد ہوا یہ ویس تھانے جہاں 24 گھنٹے پولیس تینات رہتی ہے سوال یہ ہے کہ آخر ویمل نے کیسے اتنی گہرا گڑھا کھوٹ کر شب اس میں گار دیا مدھ پردیس کے گوالیڑ سٹی تھانہ چھتر کے گوپالباک سٹی میں گروار کی رات دو بائک سوار حملہ وروں نے ایک ویقتی کی گولی مار کر ہتھیا کر دی حملہ وروں نے یوک پر تین گولیاں چلائیں اور 20 سیکنڈ میں ہتھیا کر فرار ہو گئے پوری گھٹنا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی گولی باری کی آواز سن کر کولونی میں بھگدر مجھ گئی پروروالے پاس کی گلی سے دوڑتے ہوئے آئے اور جسوند کو ترند گوالیہ لے گئے جہاں ڈاکٹر نے اسے مرد گوشت کر دیا مرد تک پیرول پر باہر آیا تھا اور ہتھیا کے معاملے میں عجیون کاراواز کی سزا بھی کاٹ رہا تھا جسوند سنگھ نے ورس 2016 میں گوالیہ جلے کے مہاراج پور چھتر میں ایک یوک کی ہتھیا کر دی تھی 2018 میں اسے اس معاملے میں عجیون کاراواز کی سزا سنائی گئی تھی وہ پیرول پر باہر آیا تھا فیلال پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے بیہار کے سیتر مڑی جلے کے باج پٹی تھانا چھت کے مدرہ پور گاؤں میں چھٹ گھاٹ پر گروہ رات لگ بھگ ڈھائی بجے کچھ لوگوں نے ایک یوک کی چاگو مار کر ہتھیا کر دی مرتک کی پہچان گاؤں کے عمیش منڈل کے 18 ورشی پتر امردیپ کمار کے روپ میں کی گئی ہے مرتک کے پرجنوں نے بتایا کہ ہم لوگ رات بھر چھٹ گھاٹ پر ہی رہتے ہیں لگ بھگ ڈھائی بجے امردیپ گاؤں کے ہی دوسرے گھاٹ پر چائے پینے گیا تھا دونوں گھاٹ کی دوری 100 سے 700 میٹر تقریبن ہے وہاں پڑوسی گاؤں سدھوارہ کے حریشچندر منڈل اور اس کے دونوں پتر تین ان کے ساتھ مل کر سینے میں چاکو مار بھاگنے کے لیے شور ہوتے ہی گھر کے ان لوگ وہاں پہنچے تتھا امردیپ کو آنن فانن میں سیتا مڑی صدر اسپتال لائے گیا تب تک امردیپ دم توڑ چکا تھا امردیپ دو بھائی ہیں اور ویبھار رہ کر کام کرتا تھا چھٹ کے کاران 3 نومبر کو گاؤں آیا تھا فیلحال گھٹنا کے کارانوں کی سوچنا نہیں مل پائی ہے فیلحال پولیس پورے ماملے کی جانچ کر رہی ہے اتر پردیش کے شہڑول جلیس ایک حیران کر دینے والا ماملہ سامنے آئی یہاں کالیج کے لیے گھر سے نکلی ایک چھاترہ کا شب دو دن بعد ندی کنارے ایک پیڑ سے لٹکا ہوا ملا دراصل پورا ماملہ ہے کہ بائیس ورچی چھاترہ شادی شدہ تھی اور شڑھول کے جی ڈی سی کالیج میں پڑھائی کرتی تھی وہے پانچ نومبر کو گھوپارو اشتت اپنے گھر سے کالیج کے لیے نکلی تھی لیکن شام تک گھر نہیں لوٹی پرجنوں نے چھاترہ کے کالیج کے دوستوں سے سمپر کیا تو پتت لگا کہ وہے اس دن کالیج گئی ہی نہیں تھی اس کے بعد پرجن پریشان ہو گئے اور رشتہ داروں اور آس پاس کے لوگوں سے اس کے بارے میں جانکاری جوٹائی لیکن کچھ پتا ہی نہیں چلا پولیس نے بتائے کہ چھاترہ کا شہو گرووار شام چندی نہ دی کے پاس جھاڑیوں میں ایک پیڑ پر فانسی کے فندے سے لٹکا ہوا ملا پولیس موقع پر پہنچی اور شف کی پہچان کی جس کے بعد پرجنوں کو سوچ نہ دی گئی ماملے کی جانت شروع کر دی گئی ہے پرجنوں نے پہلے ہی چھاترہ کے لاپتہ ہونے کی شکایت پولیس سے ہی درج کر دی تھی اور پولیس اس کی تلاش کر رہی تھی گوپارو تھانا پرباری وینہ سنگھ گہروار نے بتائے کہ چھاترہ کولیج کی یونی فارم میں گھڑ سے نکلی تھی لیکن اس کا سو سیویل ڈریس میں فانسی کے فندے سے لٹکا ملا ہے ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے چھاترہ گوپارو تھانا چھتر کے ایک گاؤں کی رہنے والی ہے مرگ قائم کر پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے مطلب پردیش کے بندائیوں جلے سے ایک دل دہلا دینے والا ماملہ سامنے آئے یہاں رشتداری میں آئے یوک کا شب فندے پر لٹکا ملا سوچنا پر پہنچے پریجن نے ہتیا کی آشنگا جاتاتے ہوئے تھانا پولیس کی سوچنا دی سوچنا پر پہنچی تھانا پولیس نے شب کا پنچنامہ بھر کر پوش مارڈم کر آیا ہے دراصل یوک کا اپنی پتنی سے کسی بات کو لے کر ویواد ہو گیا تھا بدھوار کی صبح اس کا شب گاؤں کے باہر پیڑ پر فندے سے لٹکا ہوا ملا یوک کی موت سے پروار میں کوہرام مچا ہوا ہے کوتوال اریہند کمار سدھارت کا کہنا ہے کہ یوک کا پتنی سے ویواد چل رہا تھا جس کے چلتے اس نے آدمتیا کر لی تحریر ملنے پر آگے کی کاروائی کی جائے گی شب کا پوش مارڈم کے بعد پریجنوں کو سوپ دیا ہے لحال اس پیس کارس میں اتنا ہی مجھے دیدی عزادت اور آپ دیکھتے رہیے مہوہ خبر